پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت سورہ تحریم کی پانچ آیات کی کی تھی ارادہ یہ تھا کہ پانچ آیات کا مطالعہ ہم پہلے نشست میں مکمل کر لیں گے لیکن ہم چوتھی آیت کے بھی بالکل ابتدائی حصے تک ہی پہنچ پائے تھے تو میں اب چوتھی آیت سے آج تلاوت دوبارہ کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت توبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وانت ظاہرا علیہ فان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکت بعد ذالک زہیر عسا ربہ انطلق کن ان یبدلہو ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکت غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ طوبة نسوحا عسا ربكم من يکفر عنكم سیئاتكم و يدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار تجری من تحتها الانهار یوم لا يفضل الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایديهم وبأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر یا ایہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العسیر سورہ تحریم کی چوتھی آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں فقط سغط قلوب و قمع کے ترجمے میں کچھ صحف ہوا ہے بعض اگرات سے کہ جن میں ہمارے اسلاف میں سے بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں اور میرے نزدیک یہ صحف ہوا ہے خاص مکتب فکر کا ایک مخالفانہ پروپیگنڈا جو ایک بہت ہی مؤثر ٹکنیک کے ذریعے سے مسلسل تاریخ اسلامی کے دوران پھیلتا رہا اور وہ زہروں پر اثر انداز ہوتا رہا یہ اس کا نتیجہ ہے اسی کے ایک زیر اثر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے الحمدللہ کے اس دور میں جہاں اور بہت سے اعتبارات سے حق جو ہے وہ مبرہن ہو کر سامنے آ رہا ہے اور اس طرح کے مغالطے رفع ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ کے اس مغالطے کے رفع ہونے اور اصل حقیقت کے سامنے آنے کی بہت سی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورت بن چکی ہیں میں ارز کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں دو لفظ تو ایسے ہیں جن کا دونوں طرف رجحان ہوتا ہے اس میں الہ یا من کے لفظ سے وہ ایک جانب کا تعیون ہوتا ہے مالا الہ کسی شیع کی طرف مائل ہوا مالا عن اس سے متنفر ہو گیا لفظ وہی رہا میلان لیکن حرف جار جو ہے بجائے الہ کے عن ہو گیا تو وہ گویا کہ اس سے نفور اور نفرت اور فرار یہ مفہوم پیدا ہو گیا اسی طرح رغبہ الہ کسی شیع کی طرف راغب ہوا اور رغبہ عن لفظ وہی ہے رغبت اردو میں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کے بعد عن کا صلح آ گیا تو اس کے معنی ہے اس سے ہٹ گیا اس سے متنفر ہو گیا اس کو اس نے ناپسند کیا اس کے بعد متعدد الفاظ ہیں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلاً چار الفاظ وہ ہیں کہ جو مالا یا رغبہ عن ہی کا مفہوم دیں گے کسی شیع سے ہٹ جانا علیدہ ہو جانا دور ہو جانا جیسے لفظ زیغ ہے فلمہ زاغو ازاغ اللہ قلوبہم جور ہے ارعوا ہے انحراف انحراف تو اردو میں بھی مستعمل ہے کسی چیز سے منحرف ہونا ہٹ جانا لیکن اسی طرح کے چار الفاظ ہیں جس میں کسی شیع کی طرف میلان جو ہے یہ گویا کہ تعیین کے ساتھ پایا جاتا ہے فی توبہ توبہ کے معنی بھی کسی کی طرف لوٹنا پلٹنا رجوع کرنا صغب جس سے کہ یہ لفظ بنا ہے فقد صغت قلوب و کمہ اور التفات التفات اردو میں بھی مستعمل ہے کسی کی جانب منتفیت ہونا متوجہ ہونا بہرحال یہاں پر جو ترجمے میں نے خاصی تحقیق کر کے میں نے جمع کیے تھے بہت سے فارسی تراجم انگریزی تراجم اور اردو تراجم تو ان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان سے بھی یہ خطا ہوئی ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہر آئینہ کج شدہ است دل شما پھر بعض تراجم میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ جو ایرانی مترجمین کے ہیں شیعوں کے وہ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل اسی مفہوم کے اندر راسخ ہیں پختہ ہیں یہ تو ان کا تو ایک خاص مکتب فکر ہے لیکن یہ کہ ان کے صاحب زادے شاہ ولی اللہ کے شاہ رفی الدین انہوں نے بھی اپنے والد کا تطبع کیا ہے اور انہوں نے اردو ترجمے میں کج کا لفظ استعمال کیا پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے لیکن انہی کے دوسرے بھائی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ انہوں نے اس کا صحیح صحیح لفظی مفہوم لیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے جھک پڑنا مائل ہو جانا یہ گویا کہ صحیح لفظی ترجمہ ہے حضر شیخ علین مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے ترجمے کے بارے میں خود بھی اقرار کیا ہے کہ یہ میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے میں نے سو برس گزر جانے کے باعث جو محاورے میں کچھ فرق پیدا ہو چکا ہے اردو زبان کے تو میں نے اس کو صرف اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے سو برس کا جو فرق ہے اس کو نکال کر اسی ترجمانی کو میں نے اب جدید جو محاورہ جو ہے اس میں دھال دیا ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے حضر شیخ علین نے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضر شیخ علین کا ترجمہ فارسی میں منتقل کیا گیا اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ مجاہدین نے یہ کام کیا ہے خاص طور پر اور مہاجرین اور مجاہدین جو افغانستان کے ہیں ان میں کسرت کے ساتھ یہ شیخ الہن کا ترجمہ اور شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ کی جو ہواشی ہیں وہ پھیلائے گئے ہیں تو وہاں بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے ہر آئینہ مائل شدہ است دلہائے شما کہ یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں اسی کو پھر مولانا احمد علی لاہوری نے بہت ہی امدگی کے ساتھ اسی ترجمہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے جدید بعض مترجمین میں سے مولانا عبد المجید پاریک صاحب عبدالکریم پاریک وہ یہاں بھی آئے تھے ہندوستان سے بہت سے ادرات ان سے واقف ہیں انہوں نے ہماری قرآن کانسس میں تقریر بھی کی تھی تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ تو تمہارے دل اللہ کی طرف جھک ہی گئے ہیں اب یہ جھک جانا اللہ کی طرف یہ جھک جانا بدی کی طرف کجی کی طرف غلطی کی طرف معصیت کی طرف جہاں تک لفظ کا تعلق ہے دونوں امکانات موجود ہیں جھک پڑے ہیں لیکن جو آیت کا کی کنسٹرکشن ہے کہ ان تتوبا علی اللہ فقد صغت قلوبکما اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو رجوع کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ بلکل وہ نفسیاتی قیفیت ہے جس میں بساوقات انسان کو اپنی خطا کا احساس تو ہو جاتا ہے لیکن ایک ہچکچاہٹ سی مانے رہتی ہے اس کو برملا ماننے میں خاص طور پر جہاں کوئی بے تکلفی بھی ہو جہاں کچھ مان بھی ہو کسی کو کہ خامخواہ میں کیوں ان کے سامنے اپنی غلطی کا اطراف کروں تو یہ جو ایک خاص قسم کا معاملہ ہے جس کی طرح مولانا عمین احسن اسلاحی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ دلائی کہ شوہر اور بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بساوقات اس طرح کی نفسیاتی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تشویق اور ترغیب کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل تو مان رہا ہے اب تم زبان سے نہیں مان رہے تم سمجھ تو چکے ہو لیکن یہ کہ تم صرف یہ کے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ انداز ہے اِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں اے نبی کی بیویوں نزی اللہ تعالی عنہما اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں رجوع کرو توبہ کرو تو یہ تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں اور مجھے میں نے پشلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا یہی ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے ہاں اردو تفاصیر میں انہوں نے مہران ہو کہ جب وہ یہ ترجمہ کر چکے ہیں تو اب کم سے کم ہمارے اردو مترجمین کو تو اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ترجمہ ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے یہ بالکل وہی ترجمہ نہیں ہے انگریزی میں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ عبداللہ یوسف علی پھر محسن خان اور تقی الدین حلالی اور عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ ان سب کے تراجم یہ ہے یہ تینوں کا ترجمہ یہی ہے اگرچہ جو ایک جدید ترین مترجم ہے محمد اسد جو لیوپولڈ ویس ہوتے تھے کبھی یا وائس مجھے نہیں معلوم صحیح تلافظ اس کا کیا ہے یہ ایک یہودی تھے بہت عرصہ ہوا جب یہ ایمان لائے تھے یہیں مارڈل ٹاؤن میں ایک زمانے میں ان کا مرکز تھا عرفات نام ساری رسالہ انگریزی میں نکالتے تھے پاکستان جب بنا ہے تو پہلی دستوسہ اسمبلی کے یہ اس کے ساتھ ایک باڈی بنائی گئی تھی کوئی جو علماء اور فضلاء ہیں کہ جو اسلامی دستور پر اس دستوسہ اسمبلی کو رہنبائی دے تو اس میں یہ بھی شامل تھے بعد میں یہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر پھر یہاں سے چلے گئے ان کا ایک ترجمہ آیا ہے بدقسمتی سے انہوں نے وہی ترجمہ کجی والا اختیار کیا ہے تم دونوں کے دل جو ہیں وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں تو تراجم تو یہ آپ کو دونوں مل جائیں گے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس میں جو فطرے کی جو ساخت ہے اور پوری ایک نفسیاتی جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مفہوم بالکل معین طور پر یہ ہے کہ اے نبی کی بیویو تم سے خطا ہوئی ہے نبی نے تم میں سے ایک کو ایک راز کی بات بتائی تھی اور وضاحت کر دی تھی تعقید کر دی تھی کہ کسی کو نہ بتانا تم میں سے اس نے اس راز کو دوسری بیوی کو وہ بتا دیا ہے یہ خطا ہوئی ہے اب تمہیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور دل تو تمہارے مائل ہو ہی چکے ہیں تمہارے دلوں میں تو یہ احساس اور شعور پیدا ہو ہی چکا ہے اب اب آگے چل رہے ہیں وَإِن تَظَاهْرَا عَلَيْهِ یہ ٹکڑا جو ہے اس آیاء مبارکہ کا اس کے زمن میں بھی مجھے کچھ تمہید کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس کی بھی جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اس میں خاصی الفاظ کے اندر درشتگی اور سخت سخت انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے لفظی ترجمہ ہوگا وَإِن تَظَاهْرَا عَلَيْهِ اگر تم دونوں ایکہ کر لوگی ان کے خلاف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ تو جان لو کہ ان کا ساتھی ہے اللہ اور جبرائیل اور صالح اہلِ ایمان اور تمام کے تمام ملائکہ ان کے بعد ان کے مددگار ہیں اب یہ جو انداز ہے اس میں بھی چونکہ خاصا سخت انداز ہے تَزَاہَرَا عَلَيْهِ اگر تم دونوں نے ایکہ کر لیا ان کے خلاف تو اس سے جو بداہر الفاظ سے جو متبادر ہو رہا ہے وہ کافی ہمارے لیے کسی طور سے تشویش کا موجب ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ازواجِ متحرات کے بارے میں اب اگر ان الفاظ کو ہم جو کا تو اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً پھر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے ازواجِ متحرات کے خلاف کچھ سبان کھولنے کا اور تان کرنے کا لیکن اس میں جو بات سمجھ لینے کی ہے جو میں نے اصولاً پشلی مرتبہ بھی ارز کر دی تھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں یہ مقاب اور مرتبے کو اگر ملہوز نہ رکھا جائے کس سے بات ہو رہی ہے جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین ایک درجہ ہے ابرار کا ایک ہے مقربین کا اللہ کے مقربین بارگاہ بہت قرب رکھنے والے جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے عام نیک لوگوں کے لئے کوئی شئے ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی شمار ہو بھلائی شمار ہو بہت کریڈی ٹیبل بات ان کے لئے ہو لیکن وہی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی ہے اس سے صدور ہو رہا ہے تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیئے شمار ہو جائے ان کے مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسی چیز ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جائے زجر کی جائے تو یہ حفظ مراتب نہ تو نہیں زندی کی اگر تم نے فرق مراتب نہ کیا اور مختلف رتبوں کے فرق کو ملہوظ نہ رکھا تو پھر یہ کہ انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لئے میں خاص طور پر قرآن مجید سے دو تین شواہد دینا چاہتا ہوں کہ بساوقات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ظاہری اعتبار سے لفظی اعتبار سے بہت سخت انداز اختیار فرمایا چنانچہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سورہ انعام سے سورہ انعام میں ایک بحث چلی ہے کہ یہ مشرقین بکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی سریح موجزہ دکھائی ہے جیسے موجزے حضرت عیسیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ نے دکھائے کہ ایک عسا ہے لکڑی ہے اور وہ زمین میں ڈالتے تھے تو وہ ایک ازدہ بن جاتا تھا سامب بن جاتا تھا یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید بیضہ کی صورت اختیار کرتا تھا ایسے موجزے میں دکھائی کوئی سریح مادی اور حصی موجزہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی اللہ کا فیصلہ یہ تھی کہ ایسا کوئی موجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے بلکہ اصل موجزہ قرآن حکیم ہے جو ہدایت کا تعلیم ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت اخذ کر لے گا اور جو ہدایت کے تعلیم نہیں ہے لاکھ موجزے دکھا دیا جائیں وہ ایمان نہیں لاتے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو موجزے دکھائیں ہیں اب ان سے اوچھے کسی موجزے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی حصی موجزہ مادی موجزہ جو نگاہ ہو سے دکھائے دے کہ ایک پرندے بنایا انہوں نے پرندے کی صورتگارے سے بنائی اور پھوک ماری اور مڑتا ہوا پرندہ بن گیا یہ یوں سمجھئے کہ خلق حیات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیل ہے اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادث اسی طرح احیاء موتہ مردہ ہے اور فرمایا قم بے اذن اللہ مردہ زندہ ہو گیا کھڑا ہو گیا اب یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ آخری موجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کے ذریعے سے جن کا ظہور ہو لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی ان پر ایمان نہیں لائے انہیں جادوگر قرار دیا اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پر چڑھائی دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح انہیں اٹھایا یہ علیہ دا بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے زمن میں اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ اصل موجزہ آپ کا یہ قرآن حکیم ہے اب اگر کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو قرآن سے وہ ہدایت اخص کر لے گا جو طالب نہیں ہے کوئی موجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکے گا اور موجزے کے دکھانے کے بعد اس نوع کے موجزے کے دکھانے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے اور یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے اس امت کے ساتھ کہ اگر اس موجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تو یہ کہ محلت ختم ہو جائے گی ان کی ابھی ان کو مزید محلت دینی ہے تاکہ ان میں جن کے اندر بھی کوئی خیر کی طلب ہے کوئی ان کی فطرت کے اندر صلاحیت ہے وہ راغب ہو جائیں ایمان لے آئیں یہ ہے پس منظر اب اس میں کسی وقت ایسا ہوا ہو یا یہ کہ حضور کے دل میں یہ بات نہ آئی ہو کچھ صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئی ہو کہ اگر انہیں کو موجزہ دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے یہ مانیں گے نہیں تو کم سے کم زبانے تو بند ہو جائیں گی اس وقت تو حجت ہمارے خلاف قائم ہو رہی ہے کہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم رسالت پر ایمان لائیں اور کھلن کھلا موجزے جیسے خود مانتے ہو کہ پہلے رسولوں نے دکھائے ہمارا مطالبہ ہے کہ دکھاؤ اور دکھانے کے لئے تیار نہیں تو اس سے گویا کہ عوام الناس پر ایک منفی اثر قائم ہو رہا تھا وہ جو مشرقین مکہ ان کے جو سردار تھے وہ اپنے عوام کو اس مغالطے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ یہ معاملہ در حقیقت ہماری حجت ان پر قائم ہے ہم نے تو صاف کہ دیا ہم ایمان لے آئیں گے لیکن موجزہ دکھا دو تو کم سے کم یہ کہ اگر ایسا موجزہ دکھا دیا جائے تو ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی یہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کے پاس وہ تو دلیل باقی نہیں رہے گی ہو سکتا ہے یہ میں امکان کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن اصل میں یہ خطاب ہو رہا وہ صحابہ کرام سے کہ ان میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو تو براہ راست انہیں مخاطب کرنے کی بجائے انہیں جواب دیا جا رہا حضور سے خطاب کرتے ہوئے لیکن یہاں سوال ہے لفظ کا لفظاً یہاں خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب الفاظ کی ذرا سختی دیکھئے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ عِرَازُهُمْ عَلَيْكَا ہے یہاں پر واحد کسی غاہ ہے مخاطب یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ عِرَازُهُمْ اور اے نبی اگر آپ پر ان کا یہ عراز و انکار بہت ہی شاق گزر رہا ہے بہت بھاری گزر رہا ہے فَإِنْ اسْتَطَعَتَ أَن تَبْتَغِيَا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِ يَحُمْ بِي آیا تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کوئی زمین میں آپ سرنگ کھوڑ لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور لے آئیے کوئی آیت ان کے لئے کوئی نشانی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نشانی دکھائی دی جائے ہماری تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھائی جائے گی ہماری حکمتِ کاملے کا تقاضی یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا موجزہ نہیں دکھایا جائے گا لیکن اگر آپ پر بہت شاکھ در رہا ہے وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ اِرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَاً تَبْتَغِيَا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَهُمْ بِي آیا وَلَا اُشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْهُمَا لَلْهُدَىٰ اور اے نبی اگر اللہ ہی چاہتا تو تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں ان کے دنوں کو پھیر دیتا یہ تو امتحان ہے کہ کون ہے جو ایمان لاتا ہے کون طالب ہے ہدایت کا وَلَفَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ جاہلوں میں سے مت بنیں اب یہ ہے بہت سخت انداز لفظی طور پر تو لفظ جاہل جو ہے معمولی لفظ نہیں ہے بہت سقیل لفظ ہے اور یہاں براہ راست و استعمال ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں وَلَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ کو یہ جو اگر خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو اور اگر یہ آپ کے ساتھیوں کے دل میں خیال ہے تو اے نبی پھر آپ انہیں بتا دیجئے کہ پھر یہ در حقیقت ایک طرح کی جہالت ہے نعوذ باللہ من ذالک نقلِ کفر کفر نباشد ہمیں وہ الفاظ بہرحال استعمال کرنے پڑیں گے ہم کیا کریں اس لیے کہ ترجمہ جب کریں گے تو لفظ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے یہ انداز ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہاں مرتبے کو دیکھئے مقام کو دیکھئے کسی کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کوئی تلخی اختیار کی جا رہی ہے کوئی سخت انداز اختیار کیا جا رہا ہے اس کو اپنے اوپر نہ قیاس کر لیجے بلکہ یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھئے اس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اسی کی دوسری مثال میں سورہ بنی اسرائیل سے دے رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ رد و قدع ہے کہ یہ کہہ رہے تھے مشرقین مکہ کہ اے نبی یہ قرآن جو ہے جو آپ پیش کرنا یہ بہت رجد ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کیجئے کچھ دنیا کا اصول ہے کچھ لیجئے کچھ دیجئے کچھ منوائیے کچھ ہماری مانئے یہ انداز تھا کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے فرمایا گیا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْخَيْنَا يَلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ اور اے نبی یہ تو چاہتے تھے تلے ہوئے تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ کچھ اور چیز گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں یہ تو خوش ہوں گے اسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی شئے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیں تاکہ اسی درجے میں ان کی بات بھی مان لی جائے اور ان کی دلجوئی بھی ہو جائے ان کا تعلیف قلب بھی ہو جائے اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے اب اس کے بعد وہ لفظہ رہے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو عذاب دیتے دونہ عذاب دنیا کا اس دندگی کا اور دگنا موت کا اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا اپنے لیے ہمارے خلاف ہماری پکڑ سے چھڑانے والا کوئی شخص نہ ملتا اب یہ انداز ہے تو میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھئے اب یہاں خطاب اللہ کا ہے ایک تو یہ کہ مخاتب کون ہے اور مخاتب کون ہے ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہری الفاظ سے تو دھوکہ ہو جائے گا ظاہری الفاظ سے اگر آپ نے وہ مفہوم اخص کیا تو گویا کہ پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہمارے لئے بہت سی گستاخیوں کے راستے جو ہے کھل جائیں گے اسی طرح سورہ کحف کا فرمایا گیا اے نبی اپنے آپ کو رتھامے رکھئے سبر کیجئے ان لوگوں کی معیت کو غنیمت سمجھئے اللہ نے جو یہ فقراء اور درویش جو آپ کے گرد جمع کر دیئے ہیں جو صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے جویاں ہیں ان کی معیت پر سبر کیجئے ان کی معیت پر اپنے آپ کو جمعے رکھئے اور ان سے نگاہ ہٹا کر ان لوگوں کی طرح متوجہ نہ ہو کہ جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے آپ بھی دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کی رونق تورید و زینت الحیات دنیا اب یہاں پر بھی لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان جو ہے ہماری رڑکھڑاتی ہے آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی اس زبائش اور آرائش کے معاذ اللہ ہمیں یہاں کیا تعویل کرنی پڑتی ہے کہ اس التفات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف کرتے تھے دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ جیسے عام آدمی ہیں وہ رعوسہ اور عمرہ سے متاثر ہوتا ہے تو شاید محمد بی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی امیروں کی عمارت سے اور سرداروں کی سیادت سے اور چودریوں کی چودراہت سے متاثر ہیں کہ ہم عام لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے غربہ اور فقرہ کی طرف التفات نہیں فرماتے بلکہ ان کی توجہ اور التفات جو ہے وہ ان عمرہ کی طرف اور سرداروں کی طرف تورید و زینت الحیاتِ دنیا اس لئے ہمارے ہم بعض مترجمین نے یہاں استفہامیہ حمزہ جو ہے اس کو محضوف مانا ہے اتورید و زینت الحیاتِ دنیا کیا آپ تعلیم ہو گئے دنیا کی زندگی کے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کے لیکن یہ کہ جو کچھ اس وقت نظر آ رہا تھا اس میں ایک امکان تھا کہ کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا حالانکہ ہمیں معلوم ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے حضور اگر ان کی طرف التفات فرماتے تھے تو اس لئے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر یہ غرباء اور فقراء جو اس وقت کی جو پرسیکیوشن کی چکی میں پس رہے تھے انہیں شدید ترین مسائب کا سامنا تھا ان کے لئے کوئی سہولت ہو جاتی جیسے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے حضرت حمزہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ان غرباء اور فقراء اور مسلمان جو اہل ایمان جو غلاموں کے طبقے میں سے تھے انہیں ایک سہارا ملا ہے معلوم ہوا کفار کو بھی اب سوچنا پڑا کہ اب ہمارے مدد مقابل بھی لوگ موجود ہیں سرداران قریش میں سے کچھ لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تو یہ در حقیقت انہی کی بھلائی کے لئے انہی فقراء اور غرباء کی مسئلہت کے لئے یا پھر دین کی مسئلہت کے لئے کہ الناس وعلا دین ملوک کے ہم اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا اس اعتبار سے یہ مسئلہتیں تو پیش نظر ہو سکتی تھی لیکن تورید و زینت الحیات الدنیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم تالیب ہو گئے ہو دنیا کی اس حیات دنیاوی کی زیبائش اور آرائش اور زینت کے یہ ایک بات ہے جو کہی گئی ہے لفظ ضرور ہے کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ترجمہ جب کیا جائے گا تو بہرحال ان الفاظ کا حق ادا کیا جائے گا لیکن یہ کہ ان الفاظ کی ہم توجیح کریں گے کہ یہ سختی جو ہے جو ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے حقیقتا وہ یہاں پر مراد نہیں یہ اصول اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت جو ہے اس اصول کو سامنے رکھئے تو ازواج متحرات سے بھی جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو اسی ایک اصول جب ہمارے سامنے آگیا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم ہر جگہ پر بات کو سمجھیں گے کہ اگرچہ بظاہر یہاں جو انداز تخاتب ہے اس میں سختی ہے لیکن یہ کہ اس سختی کو ہم جیسا کہ ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے ہم اس پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کی توجیح اور تعویل کریں گے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اگر تم دونوں ایک آ کر لو اب اس کی زیادہ سے زیادہ صورت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت حفظہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے اندر یوں سمجھئے کہ اس قدر باہمی جو ہے الفت تھی باہمی اعتماد تھا کہ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہیں کسی معاملے پر تو ان دونوں نے گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے جیسا ہوتا ہے شوہر اور بیویوں کے ماں بین دونوں نے بھی کچھ روٹنے کی شکل اختیار کی جس کی طرف کے پہلے حصے میں اشارہ ہو چکا ہے تو جان لو کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے گی اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا جہاں یوں سمجھئے کہ انگلی رکھنے کا امکان ہے وہاں تو پھر پوری عمارت بھی تعبیر ہو سکتی ہے تمہارا یہ رجحان اگر آگے بڑھ گیا اگر اس کے اندر کہیں اور اضافہ ہو گیا تو پھر تم اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے جیسے کہ سود کے کاروبار سے مطالب قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اضان جنگ ہے پھر گویا کہ اعلان جنگ ہے تو یہ انداز ہوتا ہے سختی کا تو یہاں فرمایا کہ اس بات کے اندر جو کچھ مزمر ہے حقیقت اس کو پہچانو میں نے یہ سورہ حجرات کے زمن میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ ایک معاملہ کے جو خاص تھا صحابہ اکرام کے ساتھ اکثر ہماری نگاہوں سے وہ اجن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارے لئے حضور کی صرف ایک حیثیت ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور تو کوئی ہمارا رشتہ نہیں کوئی ہمارا براہ راست آپ سے اس نوعیت کا تعلق نہیں کہ جیسا صحابہ اکرام کا تھا صحابہ اکرام میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ ایک اعتبار سے امتی ہے حضور کے لیکن دوسرے اعتبار سے چچا ہے چچا بزرگ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ اس رشتے کے اعتبار سے ایک بلند تر مقام پر ہے حضرت عباس ایک طرف تو امتی ہے متبع ہے متی ہے حکم ماننا ہے لیکن یہ کہ ایک عام شخص کا معاملہ اور ہے عباس کا اور ہے عباس چچا بھی تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حضور کیا انس کا عدب نہیں کرتے ہوں گے ان کے ساتھ خطاب کے اندر حضور کا انداز جو ہے یقیناً کوئی ہوگا کہ جو کسی کے ساتھ اپنے کسی رشتے میں جو بڑا ہوت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح کی گئی ہے سورہ حجرات میں اعلمو انہ فیکم رسول اللہ ہے یہ صحابہ کرام سے براہ راستے تاب کر کے گویا کہا جا رہا ہے یہ جان لو تمہارے مابین جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یہ ٹھیک ہے تمہارے بھتیجے ہیں اے علیہ یہ ٹھیک ہے یہ تمہارے چچاداد بھائی بھی ہیں تمہارے خسر بھی ہیں ایک رشتہ یہ بھی ہے تمہارا لیکن ان کی جو حیثیت تمہاری نگاہوں میں ہر دم رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہی بات کیوں سمجھ یہ کہ کہی جا سکتی ہے اے عائشہ اور اے حفظہ یہ بات نہ بھولنا یہ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے تمہارے شوہر ہیں تم سے محبت کرتے ہیں تم ان کی چہیتی بیویاں ہو اور زنو شو کا تعلق اس کے بہت سے تقاضے ہیں نفسیاتی وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے لیکن یہ کہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت اس میں یہ حیثیت ان کی مقدم رہے تمہارے سامنے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیزیں آپ گھرے لو زندگی میں کسی شہر اور بیوی کے ماں بین ان کی وہ اہمیت نہیں ہے لیکن جان لو کہ یہ مقام کونسا ہے عدب گاہیس زیر آسمہ اگر شنازکتر نفس گم کر دمی آیت جنیدو بایزی دیجا تو یہ مقام پہچانو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيعُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّن الْأَمْرِ لَعْنِتْتُمْ اگر تم اپنی بات ان پر ٹھوس ہوگے ان سے اپنی بات منوال ہوگے اگر یہ تمہارے کی پیروی کرنے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤگے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور میں اس کے حوالے سے یہ مضمون وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس دائمنشن کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ بات جان لو کہ اگر عام شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے وہ روسہ منائی ہوتی رہتی ہے کوئی شوہر روٹ گیا ہے تو بیوی بنا لیتی ہے کبھی بیوی روٹ گئی ہے تو شوہر بنا لیتا ہے یہ چیزیں جو ہیں عام انسانی زندگی میں گھریلو معاملات کرنے چلتی رہتی لیکن یہاں معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو جان لو کہ پھر تمہارا تمہارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے کہ رسول کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی تقویت ہے اللہ تعالیٰ کی بدد ہے اللہ کی تائید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ اور جبرائیل علیہ السلام وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ اور ویسے تو یہاں پر مراد ہے تمام صالح اہلِ ایمان لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہاں مراد ہے اس لیے کہ دونوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر غیر شعوری طور پر یہ بھی خیال ہو کہ ہمارے والد وہ ہیں جو حضور کے دست و بازو ہیں حضور کے قریب ترین ساتھی ہیں گویا کہ اس پہلو سے بھی ان کے دل میں یہ بات آئی ہو چنانچہ میں ابھی آپ کو قول صلاح انگازت عمر کا جس میں اس کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں فرمایا وَالْمَلَائِقَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَحِیرِ یہ گویا کہ یہاں پر حصر ہو رہا ہے کہ تمام ملائکہ وہ تو ان کے مددگار ہیں پشت پناہ ہیں تو جان لو کہ اگر تمہارے دل میں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف ایکہ کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر یہ تمہارے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچانو یہ بھی وہ تحدید کا انداز ہے یہ بھی اسی ایک کسی چیز کے اندر جو امکانات مزمر ہوتے ہیں اس آخری امکان کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے جیسے تورید و زینت الحیات الدنیا تم تعلیم ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے زیبائش اور آرائش اور زینت کے حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں تو اسی طریقے سے الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیے بلکہ ان کے مقام اور برطبے کے اعتبار سے اس کی تابعیل کیجئے اس میں ارز کر دوں کہ یہ حصہ جو ہے اس کا وَإِن تَظَاهرَا عَلَيْهِ یہاں سے اور پھر اگلی آیت جو ابھی آئے گے ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے ایک جوڑ ملایا ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جمع کا سیغہ آ رہا ہے عَسَا رَبَّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّا يُبْدِلَهُ عَذْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّا اب جمع کا سیغہ آ رہا ہے تو گویا کہ صرف دو مخاتب ہوں لیکن بعد میں جنرلائز کرنے کے لیے اس کا جمع کا سیغہ اختیار کر لیا گیا اور یہ بھی امکان موجود ہے لیکن اکثر حضرات میں مفسرین نے اس کا جوڑ ملایا ہے اس واقعہ عیلہ سے جس کا ذکر تفصیل سے سورہ عذاب میں ہو چکا ہے سورہ عذاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں خرچ میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے اور یہ بات کوئی ایسی غلط نہیں تھی اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تو حالات کافی بدل چکے ہیں مالِ غنیمت کسرت کے ساتھ آ رہا ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی اب کشادگی ہے سہولت ہے آسانیہ ہے تو ہمارے اوپر بھی اس معاملے میں کچھ حق ہمارا بنتا ہے کہ سہولت ہو جائے ہمارے لیے بھی کچھ کشادگی ہو اور اس میں چونکہ اس کو بھی بعض لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں وہ زیغ ہے اور جن کے دلوں میں بغزد ہے صحابہ سے اور خصوصاً ازواج متحرات سے انہوں نے اس واقعے کو بھی بہت نمک ملچ لگا کر بیان کیا ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نہ کوئی یعنی یہ کوئی غیر معقول بات تھی نہ خلاف واقعہ تھی ٹھیک ہے جب سب مسلمانوں کے اوپر تنگی تھی تو اگر حضور کے گھروں میں بھی تنگی تھی تو بات سمجھ میں آتی تھی اب اگر سب جگہ پر اب آسانی ہو گئی ہے تو آخر ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سہولت ہو جائے اور میں مزید اس کی وضاحت کے لیے از کرنا چاہتا ہوں کہ یہی معاملہ بیعہ نہیں حضرت فاطمہ کا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی تو جا کر حضور سے کہا تھا کہ حضور دیکھئے یہ میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑا ہوا ہے مشکیزہ میں خود لے کر آتی ہوں پانی بھر کر کوئے سے اس کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے یہ دیکھئے چکی پیسنے سے یہ گٹے پڑ گئے ہیں یہ سختی ہے تو آپ کوئی مجھے کنیز یا کوئی خادم جو ہے کوئی غلام مجھے بھی انعید فرما دی تو معلوم ہے کہ حضور نے کیا جواب دیا جو جواب حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہی جواب از واج متحرات کو دیا حضرت فاطمہ کا معاملہ صرف فرقی ہے کہ قرآن مجید میں نہیں آئے حضور نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی یہ چیزیں اوروں کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں ہیں تمہیں تو میں اس سے کہیں بہتر شہ دے رہا ہوں یہ تصمیح فاطمہ جو نماز کے بعد آپ یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑتے ہیں یہ تصمیح فاطمہ ہے مطالبہ یا جو بھی درخواست تھی وہ تو تھی اس بات کی کہ مجھے دنیا کی کوئی سہولت ہو جائے آسانی ہو جائے کوئی غلام کنیز سارے کام گھر کے جو ہے مجھے کرنے پڑ رہے ہیں لیکن حضور نے جواباً یہ کہا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ چیزیں اسی طرح کا معاملہ ازواج متحرات کے ساتھ ہوا ان کا مطالبہ کوئی غیر معقول نہیں تھا انہوں نے جو چیز طلب کی تھی وہ بالکل مطابق واقعہ بھی تھی جو حالات کے در تمدیلی پیدا ہو چکی تھی اس کے اعتبار سے سراسر معقول لیکن یہ کہ چونکہ یہ ازواج متحرات کا معاملہ تھا لہذا قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت تخیید نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیوی او تیہ کر لو اگر تمہیں دنیا چاہیے فَتَعَلَيْنَا اُمَتْنِعْكُنَّ وَاُسَرْنِعْكُنَّ سَرَحَنْ جَمِيلًا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زیبائش اور عرائش کی طالب ہو تو میرے گھر میں تو وہ شہ نہیں آئے گی اگر تمہیں وہی ایک مطلوب ہے تو آؤ کہ میں تمہیں دے دل آ کر رخصت کر دوں گا پھر میرے گھروں میں نہیں رہ سکتی اور اگر تمہیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے تو بارال یہی سختیاں جھیلنی ہوگی اور انہوں نے یہ آیت تخییر کہلاتی ہے اور تمام ازواج متحرات نے پھر جو اختیار اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں دنیا تمہیں دوں گا لیکن گھر سے رخصت کر دوں گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طالب ہو تو پھر یہی سختی جھیلنی پڑے گی تو انہوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یہ واقعہ جو ہوا ہے اسی کے زمن میں تفاصیل آتی ہیں کہ تقریباً ایک مہینے بلکہ تقریباً نہیں پورا ایک مہینہ جب زیادہ مطالبہ ازواج متحرات کا بڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک طرح کا ایکہ کر لیا تھا یہ یوں سمجھئے جدید اسطلاح میں سمجھا رہا جیسے ٹریڈ یونین نظم ہوتی ہے کہ مل کر جو ہے کسی جگہ کام کرنے والے اپنا مطالبہ پیش کریں تو وہ اس کو مل کر پیش کرنے میں اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایکہ تھا تمام ازواج متحرات کا کہ ہم سب کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نفطے کے اندر اضافہ کیا جائے اور ہمارا جو خرچ ہمیں ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے تو وہ تظاہرہ جو یہاں لفظ آ رہا ہے اس کی ایک مناسبت پیدا ہو کہ اس ایکے کے ساتھ کہ جو اس وقت تمام ازواج متحرات نے جمع ہو کر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ منمانے کی زمن میں کیا تھا لیکن یہ کہ ایک ماہ تک حضور نے لا تعلق اختیار کیے رکھی اسی میں یہ افضائیں بھی اڑ گئیں کہ حضور نے طلاق دے دی ہے اور بہت لوگ پریشان ہوئے حضرت عمر کے بڑے تفصیلی واقعات اس میں آئے ہیں روایات میں احادیث میں یہاں تک کہ یہ بھی جب وہ یہ محسوس ہوا کہ حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور پر ان کے پاس گئے کہ تم نے یہ کیا غلط طرز عمل اختیار کیا ہے ڈانٹا ڈپٹا حضرت عم سلمہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے البتہ وہ بہت تلخ جواب دیا حضرت عمر کو کہ اے عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے تم ہر چیز میں دخل دیتے ہیں ہوتے ہوتے یہاں آپ پہنچ گئے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملے میں بھی اب تم دخل دے رہے ہو تو وہ چپ ہو کر واپس آگئے لیکن یہ کہ ایک تشویش جو ہے وہ بہت رہی ہے اس کے زمن میں ایک واقعہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ایک قول نقل ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جس وقت یہ صورتحال تھی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ ارز کیا کہ حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور پر بھی اب یہ ایک ماہ کا لا تعلقی کا معاملہ ازواج سے اور چہمے گوئیاں جو ہو رہی تھی پورے چھوٹا سا مدینہ قسمہ تھا اور پھر حضور کا معاملہ تھا یہ کسی عام مسلمان کا تو معاملہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہر گھر گھر میں جو ہے اسی کا چرچہ ہو رہا ہوگا تو حضور کے پاس حاضر ہو کر حضرت عمر فرماتے کہ میں نے ارز کیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ اگر ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر بیویاں جو ہے آپ کو عطا کر دے گا اور اللہ آپ کا ساتھی ہے پشت پناہ ہے جبرائیل اور میکائل آپ کے ساتھی اور پشت پناہ ہے اور میں اور ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں لہذا یہ آپ گمان نہ کریں کہ اگر آپ کو انتہائی قدم بھی اٹھا لیں گے اب خاص طور پر کیوں کہا میں اور ابو بکر اس لیے کہ ان کی اپنی بیٹی کا ایک معاملہ ہے ایک جاہلانہ جو تصور کبھی ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہو سکتا تھا اس کے اپنے میکے والوں پر اور اس کے والد پر اور بھائیوں پر تو انہوں نے یہ بات ارز کی کہ آپ بالکل اس میں کوئی تشویش اپنے دل کے پاس نہ آنے دیں اگر آپ ان سب کو طلاق دے دیں تو کوئی پرواہ نہیں اور میں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور تمام اہل ایمان جو ہے صالح المومنین وہ آپ کے ساتھ ہیں ملائکہ جو ہے آپ کے پشت پناہ ہیں اللہ آپ کا ساتھی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور قرآن مجید میں اس کی تسویب نہ آگئی ہو یہ بہت سے مثالیں ہیں اصل میں کہ حضرت عمر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا اور تقریباً جن الفاظ میں وہ اسے ادا کرتے تھے تقریباً انہی الفاظ میں قرآن مجید کے اندر پھر وحی کا نزول ہو جاتا تھا ان کی رائے کی تسویب میں جیسے کہ اسیران بدر کے معاملے میں ہوا جو رائے حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں اسی کی تسویب ہوئی ہجاب اور پردے کے معاملے میں شراب کے معاملے میں یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا شروع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں پابندیاں لگنی چاہیے آخری حکم آ جانا چاہیے اور پھر بعین ہی انہی الفاظ کے اندر قرآن مجید میں وہی نازل ہو گئی تو اس آیت کے الفاظ بھی وہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِقَةُ بَعْدَ ذَالِكَ زَهِيرٌ تو پھر اللہ ہے ان کا پشت پناہ اور مددگار اور جبرائیل ہیں اور صالح اہلِ ایمان ہیں جن میں ٹوپ پر ہیں حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہ کہ کل کے کل ملائکہ جو ہے ہمارے نبی کے پشت پناہ اور مددگار ہیں تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے یہاں ایک طرح سے سرزنش کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بھی طرز عمل تم اس وقت اختیار کر رہی ہو اس کے اندر یہ یہ کچھ مزمر ہے پھر نبی کے مقام کو گویا کہ سمجھنے میں تم سے یا عملی اعتبار سے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے کتاہی کا صدور ہو رہا ہے اور یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ سب کچھ پھر مزمر ہے اب اگلی آیت جو ہے اس میں تقریبا وہ مضمون آگیا ہے واقعہ یہ کہ اس کی مناسبت زیادہ بنتی ہے واقعہ ایلہ کے ساتھ لیکن چونکہ یہ وہاں سورہ احضاب میں نہیں بلکہ سورہ تحریم میں ہے تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہی دو کا معاملہ ہو لیکن اب اس کے اندر جنرلائز کر کے اور اس کو جمع کے سیغے سے بات کو لے آیا گیا عَسَا رَبَّهُ اِنْ تَلَّقَكُنَّ قریب ہے کہ اس کا رب یعنی حضور کا رب اللہ تعالی عَسَا رَبَّهُ اِنْ تَلَّقَكُنَّ کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں اَنْ يُبْدِلَهُ تو وہ بدل دے اللہ ان کو ازواجاً خیرًا من کُنَّ ایسی بیویاں جو تم سے بھی تَعِبَاتٍ سَعَبِدَاتٍ سَعِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَعَبْكَارًا یہ اوصاف جو ہے خاص طور پر جو جمع کیے گئے یہاں ان کا بھی ایک بڑا گہرا ربط اور ان کی ایک مشابہت ہے سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور وہاں وہ مردوں اور عورتوں کے لئے مسلمون والمسلمات والمومنون والمومنات یہ تمام الفاظ وہاں ایک طویل آیت ہے جس کے اندر آئے ہیں یہاں چونکہ صرف ازواجِ متحرات کا معاملہ ہے تو یہاں وہ صرف خواتین کے لئے جو اوصاف ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے مسلمات یہ پہلا درجہ ہے اسلام یہ تو یوں سمجھئے کہ جو سراتِ مستقیم ہے اس پر پہلا قدم پڑتا ہے انسان اپنا اختیار سرندر کرتا ہے اللہ کے سامنے یہ اسلام ہے تو سرندر تو سبمٹ مومنات ایمان رکھنے والیاں یہ دلی یقین قلب کے اندر جب اللہ پر آخرت پر اور وحی پر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اب ایمان ہے مسلمات مومنات قانتات فرما برداری کرنے والیاں فرما برداری یہ دونوں معنی یہاں پہ دیر آئے لفظ ایک اللہ کی فرما برداری اور ایک شوہروں کی فرما برداری اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے سورہ نساء کے اندر فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ نیک بی بیاں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں تو یہ دو طرفہ اللہ کے لیے بھی فرما برداری اور شوہر کے لیے بھی فرما برداری بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دہرہ عجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو عام لوگوں کے مقابلے میں انہیں دوہر عجر و ثواب ملتا ہے ایک مثلا غلام ہے غلام اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو ایک عام آزاد آدمی ہے اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں لیکن غلام کو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرنی ہے ان لیمیٹیشنز کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو دوہر عجر و ثواب کا مستحق ہو گیا اسی طرح عورت وہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس حال میں اس لیمیٹیشن کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت کا بھی حق ادا کر رہی ہے تو گویا کہ اسے دوہر عجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا تو فرمایا مسلمات مومنات قانتات تائبات توبہ کرنے والیاں یہ توبہ ایک تو آگے آئے گا آج تفصیل کے ساتھ معاملہ ایک تو یہ کسی معین کوئی خطا ہوئی انسان کے ذریعے انسان سے اور پھر وہ اس پر توبہ کر رہا ہے ایک یہ مستقل وصف ہے کہ ایک طرح کا احتساب انسان ہر وقت کرتا رہے اپنے حرکات و سکنات کا کیا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے کیا بات اس نے ابھی کی ہے کیا فعل اس سے سرزد ہو گیا احتساب اور جتنا یہ شدید احتساب ہوگا انسان کا اتنی ہی پھر اس کے اندر وہ توبہ کرنے کا وصف جو ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی اس لیے کہ اگر آپ غفلت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس وقت کیا غلط حرکت کی ہے بلکل غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر آپ سے بہت سی غلطیں ہم سے سب سے ہوتی رہتی ہیں اب یہ جن کو ہم سغائر کہتے ہیں وہ سغائر وہی تو ہیں کہ جس کے اندر ہمارا کوئی قسم جو ہے دل کا ارادہ داخل نہیں ہوتا آپ نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی حالانکہ آپ کے نیت غیمت کی نہیں تھی لیکن اس وقت آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی ہے یہ چیزیں جو ہے اگر انسان کی اپنی نگاہ جو ہے احتساب کی وہ برقرار رہے اور اس کا وہ جذبہ جو ہے بیدار رہے تو مسلسل اسے توبہ کرنی پڑے گی مسلسل توبہ کرنی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمُ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ستر ستر مرتبہ ہر روز اور ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی استغفار جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے جس گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں معاذ اللہ وہ معصوم ہیں لیکن یہ کہ اپنے مقام بلنز کی مناسبت سے ذرا سا بھی اگر کوئی کام جو ہے ہلکا ہو گیا ہے کسی درجے میں ہمارے لیے وہ پھر حسنات ہی میں ہوگا لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ذرا میار سے نیچے بات ہو گئی ہے تو یہ بھی گویا کہ حضور کے اعتبار سے گناہ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں ستر ستر مرتبہ بلکہ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ انہو لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے اب یہ غور کیجئے اس ہجاب کو اپنے ہجابات کے اوپر قیاس نہ کر لیجئے کہ کارِ پاکا را قیاس برخد مکن اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا ان کے معاملے اب ان کا ہجاب کیا ہے کہ وہ جو لَو لگی ہوئی اللہ سے اس کی شدت میں تھوڑی سی کبھی آ گئی تو یہ بھی گویا کہ ایک شدت آپ اس روشنی کے جب عادی ہو جائیں تو ذرا سی کم درجے کی روشنی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اندھیرہ ہو گیا ہے حالانکہ اس سے کم درجے کی روشنی سے کوئی شخص نکل کر آئے گا وہ سمجھے گا کہ بہت روشنی ہے تو یہ وہ اعتباری کیفیت ہے کہ جو لَو لگی ہے جو استہزار ہے اللہ کے ساتھ وہ جو دل کا رشتہ قائم ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو تو اسے بھی وہ اپنے لیے بہت بڑے قصور اور بہت بڑی کوتائی سے تعبیر کریں گے اسے بھی وہ اپنے لیے ہجاب سے تعبیر کریں گے تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے پردہ سا پڑ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ بَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمِ اور میں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ ستر ستر مرتبہ یہ ہے وہ نفس کہ مسلسل طوبہ کرنے والے رجوع کرنے والے استغفار کرنے والیاں عابدات عبادت گزار جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو ہمیں اسلوب عطا کیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عبادت تو ہے پوری بندگی میں پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ایک یہ عبادات بھی ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خصوصی ربط و تعلق قائم کرتے ہیں یہ نماز ہے جسے میراج المومنین کہا گیا ہے تو عابدات سائحات سائحات سیاحت جو ہے یہ پرانے زمانے کا ایک لفظ ہے جو چلا آ رہا ہے اس کا مفہوم اب ہماری شریعت میں آ کر بدل گیا ہے سیاحت بس گھومتے پھرتے رہنا گھر بار نہ بنانا رہبانیت کی روش یا جیسے کہ آپ کو ہندوستان میں گلز ملتا بن باس لے لینا نکل گئے ہیں عبادیوں سے گھروں سے بس سیاحت گھومتے پھر رہے ہیں تو یہ ایک پچھلے زمانے میں نیکی کا ایک تصور تھا شریعت محمدی میں اس کا بالکل صد باب کر دیا گیا لا رہبانیت فیلسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے تو اسی طرح سیاحت بھی اس معنی میں اب ختم کر دی گئی ہے اسی لئے حضرت عائشہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بلکہ حضرت عائشہ ہی کا اپنا قول ہے گویا کہ یہ بھی آثار میں سے شمار ہوگی اگرچہ یہ خبر نہیں ہے حضور کا قول نہیں ہے لیکن یہ کہ سیاحت الاسلام ہمارے اس شریعت کا سیاحت جو ہے یہ روزہ ہے روزہ میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سے کھانا پینا لذاتیں نفسانیہ جو ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اسی لئے اکثر ہمارے مترجمین نے سائحاتن کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والیاں یہ گویا کہ ایک ترجمانی کے طور پر لفظی ترجمہ یہ نہیں بنے گا سائحاتن سیاحت اختیار کرنے والیاں یعنی لذات دنیوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں جو ریاضت ہے جس حد تک دین کے اندر اس کی اجازت ہے اس تک تو انسان اس کو اختیار کرے سی بات اب یہ ان کے لئے دو لفظ آئے ہیں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو اور وہ ایک ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہوں اور ایک وہ جو کماریاں ہیں لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ سی بات عام تصور سے تو انسان جو ہے وہ کماری جو عورت ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر ہے نکاح کے لئے لیکن یہاں سی بات کا نفس پہلے لایا گیا ہے اس میں یہ کہ بعض پہلوں سے واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ازدواجی زندگی کا پہلے تجربہ ہو چکا ہو جو ان احساسات سے زیادہ واقف ہو وہ ایک رفاقت جو ہے زندگی کے اندر ان کی رفاقت زیادہ کسی انسان کے لئے وقتی طور پر زیادہ مفید ہو سکتی ہے زیادہ اس کے لئے سکون بخش ہو سکتی ہے اور میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ جیسا کہ پچھلے درستے بھی میں نے ارز کیا تھا حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اہل سنت کی نگاہوں سے کچھ اوجل ہے خاص طور پر حضرات جو اہل حدیث ہیں انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمہ ترون کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بہت بلند ہے علم ان کے ذریعے سے پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین جو ہے رفاقت انہیں میسر آئی ہے اور پھر یہ کہ چونکہ بہت ہی نوجوانی کے عمر میں بیوہ ہو گئی ہے تو طویل مدت ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لوگوں کو متعلق کریں اور حکمت دین اور تفقیف دین کا اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا یہ اپنی جگہ ہے لیکن ازواج متحرات میں جو مقام اور مرتبہ حضرت خضیت القبرہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک وہ کسی کا نہیں اور وہ صحیح یہ بات تھی وہ تو بیسے عمر کے اعتبار سے بھی فرض چالیس برس کی عمر تھی حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضور کی کل پچیس برس کی عمر تھی اور یہ بات ذرا زبان ہچکچاتی ہے لیکن یہ کہ بات اپنے دل کی ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بعض گفتمو میں میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے حضرت خدیجہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیوی کی محبت دی ہے بلکہ ایک شفقت بھی دی ہے وہ شفقت اور ایک طرح کا مربیانہ انداز ان کا جو ہے بہت سے واقعات سے سامنے آتا ہے مثلا پہلی وحی آئی ہے حضور پسینے سے شرابور اور لرزہ ساتاری ہے خشیت والا نفسی خشیت والا نفسی جس طرح تسلی دی ہے حضرت خدیجہ نے یہ گویا کہ ایک طرح کا وہ مقام ہے کہ جیسے کوئی مربی ہو اور وہ مربیانہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہو اور جس قدر ذہین وہ بات ہے جو اس وقت انہوں نے کہی ہے اللہ آپ کو کیسے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ گھبرائیں نہیں آپ تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ مسکینوں کی سرپرستی فرماتے ہیں آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا پھر لے کر گئی ہے حضرت ورقہ ابن نوفل کے بات وہاں جاتاں ان سے کہا ہے کہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ابن عم اور حضور نے جب اپنا تغربہ بیان کیا ہے تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے اس لیے کہ تصدیق تو انہوں نے کر دی اگرچہ ان کا صحابہ میں تذکرہ نہیں ہوتا شمار نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا نبوت کا ظہور ہو چکا تھا رسالت کا آغاز نہیں ہوا لہذا اس سے پہلے ہی چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو تصدیق تو انہوں نے کی ہے کہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اوہ مخرج ایہ ہم کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دے گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں جدر جاتا ہوں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں پیچھاتے ہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں جس کے پاس بھی اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور جس نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے وہ قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے تو کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ قوم آپ کو نکال دے گی اس وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کروں آپ کی مدد کروں لیکن ان کا اتقال فوراں ہو گیا ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں یہ تو بہت ہی ذہانت پر ممنی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی اور حضرت جبرائیل آتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو حضرت خدیہ کو تو نظر نہیں آ رہے غیر مرئی ان کا وجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابتدائی دور ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا ابھی ایک نیا نیا تجربہ ہے پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت نہیں تھی اس کا تجربہ نہیں تھا تو یہ ایک تمیز اور فرق کرنے کے لیے کہ آیا جو آ رہا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا یہ کہ کوئی بدروح ہے یہ فرق اور انتیاز کرنے کے لیے حضرت خدیہ نے یہ فرمایا عرض کیا کہیے حضور سے کہ اب آپ کو اگر وہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا حضرت جبرائیل آئے حضور نے فرمایا وہ آئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم آغوش ہو گئی حضور کے ساتھ اپنی آغوش میں لے لیا اپنے بال کھول دیئے فرمایا اب بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں تو کہا کہ اگر یہ کوئی بدروح ہوتی تو موجود رہتی اور لذت لیتی یہ یقینا فرشتہ ہے کہ جس نے حیاء کی ہے اور شرم کی ہے اور وہ یہاں سے لقصت ہو گیا ہے اب یہ ہے ان کی ذہانت کا عالم ان کی فہم کا ان کی سمجھ کا عالم جو ہے اس اعتبار سے پھر یہ کہ یہ تو واقعہ ریکارڈ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کچھ تلخ سی بات کہتی تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں آخر انسانی فطرت ہے حضور چونکہ ذکر کرتے ہی رہتے تھے حضرت خدیجہ کا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا آپ اس موڑی عورت کو ابھی تک نہیں بھولے تو حضور نے سردنش فرمائی کہ تم نے وہ کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے اور پھر حضور نے فرمایا اس نے میری تصدیق کی جبکہ میری قوم میری تقذیب کر رہی تھی اس نے میرے ساتھ تعاون کیا جبکہ کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا نہ تھا اللہ نے اسی سے مجھے اولاد عطا فرمائی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں تو حضرت خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے آخر دم تک حضور کے دل میں موجود رہی اور وہ سیبہ تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ لفظ مقدم لاکر کچھ اشارہ ہو رہا ہے غالباً حضرت خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی طرف بھی تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویو اگر تم نے ایکہ کیا ہمارے نبی کے خلاف انتظارا علیہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرُ عَسَا رَبُّهُ انْتَلَّقَ كُنَّ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا اب اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا پہلے حصے میں معاملہ ازواج کا تھا اور اس کو اب جنرلائز کیجئے تو بات کہاں آئی یہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہی بات کے جو سورہ تغابن میں آ چکی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَحْزَرُونَ اے اہلِ ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچ کر رہو ہوشیار رہو بی آن دی گارڈ اپنی حفاظت کرو چوکس رہو چوکننے رہو کیوں؟ کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم حرام خوری کرو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے حکام کو توڑو ان کی دل جوئی کے لیے ان کی پسندیدگی کے لیے ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اگر حلال ذریعے سے بچوں کی تعلیم جو ہے اس میعار کی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے آپ حرام میں مو مار رہے ہیں کہ بہرحال آلہ ترین میعار کی تعلیم تو بچوں کو دلانی ہے گویا کہ یہ محبت یہ تمہارے لیے عداوت بن گئی ہے تمہاری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی یہ مضمون ذہن میں رکھئے اب اس کا برعکس مضمون یہاں آ رہا ہے کہ یہ محبت اصل میں دودھاری تلوار ہے جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ پانچ آیات کے اندر یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اولاد کی محبت میں گریفتار ہو کر حرام کو حلال کر لیں معاصیت کا ارتکاب کریں ظاہر بات نبی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں تھا کروڑ میں ایک کی نسبت نہیں ہے کہ ایک چیز حلال تھی اور بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے قسم کھالی اس کے استعمال کرنے کی تو اس کے اوپر سرزنیش ہو گئی اور پکڑ ہو گئی لیکن اب اس کا دوسرا رخ ہے یہی محبت اب تمہاری طرف سے اپنی بیویوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کی اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے لاد پیار کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں ایک تو یہ کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاؤ تم راہ حق سے منحریف ہو جاؤ تم غلط چیز کے اندر ملویس ہو جاؤ ایک یہ کہ تمہاری محبت اور تمہارا لاد پیار انہیں بگاڑ دے یہ ہے درحقیقت دوسرا پوزنٹیو رول کہ جو گھرے لو زندگی میں جو بھی خاندان کا سربراہ ہے یہ اس کا رول ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچائے یہ تو ایک رخ ہوا اپنے آپ کو بچاؤ کہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم کسی غلط حرکت کے اندر ملویس نہ ہو جاؤ ایک یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں اب تمہارا پوزنٹیو رول ہے کہ انہیں بھی بچاؤ آخرت کے اس عذاب سے اور جہنم کے اس آگ سے یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آنکھ سے یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے کہ جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے اس وقت بالکل نکل چکا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داری کیا ہے نہ نفقے کی ذمہ داری ہے ان کو پالنا ہے پوسنا ہے کھلانا ہے پلانا ہے تعلیم دلانی ہے انہیں کسی بچیاں ہیں تو انہیں پال پوس کر انہیں ان کے گھروں تک پہنچانا ہے ان کی شادی کرنی ہے اور بیٹے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا احتمام کہ وہ باعزت روزی حاصل کر سکے معاشرے میں باعزت مقام یہ ہم نے کل سمجھا ہوا ہے حالانکہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس سے کہیں مقدم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے چارج میں اپنے کچھ بندے دیئے مخلوق اللہ کی ہے اللہ نے تمہارے چارج میں دیئے تمہاری تحویل میں دیئے اب ان کو آگ سے بچانے کی کوشش ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش ان کی آقبت سوارنے کی کوشش مصبت طور پر اگر تمہاری طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو تم اند اللہ جواب دو ہوگے اللہ کے ہاں تمہاری مسئولیت ہوگی تم سے پرسش ہوگی اور پوچھ گچ ہوگی یہ وہ رول ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھرے لو زندگی کے اندر مصبت طور پر اپنے سامنے رکھنا ہوگا اس کے لئے مثلاً بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے رائی چرواہا چرواہے کے چارج میں بھیڑے بکریاں یا اگر گائیں بھیسے دی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مسئول ہے وہ بھیڑ کیوں واپس نہیں آئی وہ بکری جو ہے کہاں گئی وہ گائے یا بھیس جو ہے جو تمہاری تحویل میں تھی وہ کہاں ہے پوچھ گچ ہوگی اسی طریقے پر حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ حکومت دے دیتا ہے وہ تو تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے ان کا ذمہ دار اور مسئول ہے اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس نے ان کے خیر اور فلاہ اور صلاح کے لیے کیا 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 ملینت کی اپنی سی کوشش کوشش کر گزرے پھر اگر کسی کے اندر اثر پذیری کا مادہ ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دے پھر وہ اللہ کے ہاں وہ خود ہوگا یہ شخص بریوز ذمہ ہوگیا اگر اپنی امکانی کوشش اس نے کر لی پھر اس نے فرمایا ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مسئول ہے اللہ کے ہاں پھر فرمایا کہ جو جو خاتون خانہ ہے جو گھر میں بیوی کی حیثیت سے اس کے رہ رہی ہے اور بچوں کی ماں کی حیثیت سے وہ اپنے ان بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگی کہ اس نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے بچوں کی تربیت کی کیا کوشش کی ہے انہیں کس طرح غلط باتوں سے روکنے کی اس نے کوشش کی ہے یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہیں اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے